یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ رکھتے ہوئے بھائی چارہ کو برطرار رکھتے ہوئے ہم حقدار کو اس کا حق پہنچائیں اور اس میں خاص طرح پر عدلیہ اپنا حریضہ سمجھے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے گیانواپی معاملے میں کوٹ کے فیصلے کے بعد مسلم سماج کے لوگوں میں کافی گصہ ہے اسی کہ چلتے دلی پریس کلپ پہنچے مسلم نیتاؤ میں بھی کافی گصہ دکھا انہوں نے اپنے گصے کا اظہار کرتے ہوئے کافی کچھ کہا اسی دوران مولانا عزگر علی امام مہدی نے بھی اپنی بات رکھی کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اور ہمارے بورٹ کے صدر مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب نے آج جس کام کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہیں بنارس کی مسجد کے سلسلے میں جو معاملہ آگے بڑھا ہے اور جن بنیادوں کو بڑھا ہے اور جتنی تیزی سے بڑھا ہے اسی پر اظہار غم کہیے یا یہ کہ اپنی عدالتیں جو آخری مرکز کہا جاتا تھا کہ لوٹ کر کے وہی جانا ہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں نہ پروسیزر کو پورا کیا گیا ہے نہ عدالتی جو پروسیزر ہوتے ہیں اس کے مدارج ہوتے ہیں اس کو کسی طریقے سے پورا کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلا اور اس کے ساتھ ہی ایکانوے کی بات جو آئی ہے اس کے تناظر میں کہ کس طریقے سے اس کے اندر بھی ایکانوے سے پہلے کی چیز کو بعد میں کیسے کر دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں حکومت سے بھی عدلیہ سے بھی اور سب سے زیادہ میڈیا کے لوگ جن کو ہر آدمی سنتا ہے ہر آدمی اس میں بلیو کر رہا ہے اس کو اسی اچھائی کے ساتھ اٹھائیں تاکہ آپ کے اندر میڈیا کو چوتھر سطول بھرے کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قلم گوید کے من شاہ جہانم یہی سب سے بڑا بادشاہ ہے یہی سب سے بڑا حاکم ہے جو انصاف کے ترازو کو برقرار رکھ سکتا ہے آپ کے ذریعے سے دیش واسیوں کو ایک ایک فرد کو اسی انداز میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہوئے بھائی چارہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم حقدار کو اس کا حق پہنچائیں اور اس میں خاص طور پر عدلیہ اپنا فریضہ سمجھے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے بیلو رپورٹ یوپی تک